انسان کو اس کے ایمان کو قوت دیتی ہے تو ہمارے ہاں جو تصور سیدھا سیدھا ہے نا وہ عالم کے بغیر تو ہے نہیں جاہل کا کوئی اس میں آنا دوسری بات یہ کہ یہ چیز کوئی وہ جو لوگوں نے کہہ دیا ہے صرف چند رسموں کا بجال آنا ہے ایسی کوئی بات نہیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شریعت و سنت کے بغیر اس کا کوئی تصور ہی نہیں اب آئیے میں آپ کے سامنے قرآن سے کچھ واقعے رکھتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں قرآن میں ہے واقعہ ان کے سامنے ہدھ ہدھ خبر لاکے دیتا ہے کہ میں ایک علاقے سے آیا ہوں وہاں ایک عورت حکمران ہے اور سورج کی پوجہ کرتے ہیں لیکن اس کا جو تخت ہے اس کو عرش کہا گیا ہے والاہ عرش نظیم عرش کا لفظ آیا ہے تخت کے لیے اسٹیجز کو کہتے ہیں اس کا جو تخت ہے وہ بڑا زبردست ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدھ ہدھ خبر لاکے دیتا ہے ملکہ کا نام بلقیس ہے ملکہ سبا کہتے ہیں قرآن میں واقعہ موجود ہیں جس جگہ حضرت سلیمان بیٹھے وہاں سے ایک مہینے کے جانے کا رستہ ہے اور ایک مہینے کے آنے کا رستہ ہے آنا جانا دو مہینے اچھا وہ جو تخت ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس پر سینکڑوں کرسیاں لکڑی لوہا تامبا پیتل سونا چاندی کپڑا چمڑا یہاں تک روایتوں میں کہ پانچ سو آدمی اس کو اٹھانا چاہتا ہے تو ان سے ہلتا نہیں ہے اللہ حکم اللہ حکم بریک کا وقت ہوا ہے اگر آپ اجازتے ہیں تو اس واقعے کو ہم بریک کے بعد لیتے ہیں اور یقینا یہ واقعہ آپ سب لوگ بھی سننا چاہیں گے مختصر سی بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے اس واقعے کو پھر سے سنیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میں خوش شام دید اور یہاں پر بات ہو رہی ہے شریعت طریقت اور تصوف کے حوالے سے اور علامہ صاحب ہمیں ایک واقعہ سنا رہے سے جی علامہ صاحب جی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حدود نے خبر لاکے دی کہ جی میں آیا ہوں سورج کی پوجہ کرتے ہیں عورت حکمران ہے تخت اس کا جو عرش ہے وہ بڑا عظیم کا لفظ قرآن میں بہت بڑا ہے بڑا اور شکور قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کے لیے پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھ پہ بڑائی نہ چاہا آ کے میری فرما بردار ہو جاؤ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین یہ ٹوٹل خط لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں اس کو قرآن نے کتاب کریم کہا عزت والی تحریر کیونکہ اللہ کا نام ہے اور نبی کا نام ہے اس سے اندازہ کیا جائے وہ جواب بھیجتی ہے کہ جی میں آ رہی ہوں فرما بردار بننے کے لیے وہاں سے وہ روانہ ہو جاتی ہے میں نے شروع میں آپ کو عمد و رفت کی مسافت بتائی تھی آنا جانا دو ماہ ایک ماہ جانے کے لیے اور ایک ماہ آنے کے لیے وہ وہاں سے روانہ ہو چکی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے پھر عرش کا لفظ آیا اے میرے دربار یہ تم میں سے کون ہے جو اس عورت کے یہاں آ کر فرما بردار بننے مسلمان ہونے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے پاس لائے اب میں ناظرین کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیر سے ہونے والا کام جلدی ہونا مانگ رہے ہیں ایک مہینے کے جانے کا رستہ ایک مہینے کے آنے کا رستہ وہ وہاں سے روانہ ہو چکی ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن وہ روانہ ہو چکی ہے ابھی یہاں سے بندہ جائے وہاں سے واپس آئے وہ کہہ رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے پہلے کون لاتا ہے ذرا طریقت اور تصوف کو پہچانیے کرامت موجزہ سمجھیے آج کل جو چمتکار جی محبوب آپ کے قدموں میں یہ کچھ نہیں ہے ان کا پروپیگنڈا کرنا میڈیا خود ان کا پروپیگنڈا کرے اور میڈیا ہی ان کے خلاف بولے عجیب سی بات ہے اشتہار بھی دے ان کے اور پھر کہے کہ جی انہوں نے لوٹ لیا اور اتنے مار دیئے اور یہ کر دیئے جالی پیروں کو دکھایا جائے ڈراموں میں فلموں میں اور بات کی جائے پھر اصلی پیروں کو تو پہلے پہچانے اصلی پیر ہیں کون جن کو ہم مانتے ہیں یہ تصوف روحانیت یہ ضعیف الاعتقادی نہیں ہے عقیدوں کا کمزور ہونا نہیں ہے انہی سے تو ایمان ملا ہے یہی تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین پھیلایا حضرت خاجہ غریب نواز ہندوستان میں نہ آتے تو کیا اتنے مسلمان ہوتے داتا ہجویری تشریف نہ لاتے تو یہ برکتیں ہوتی دین پھیلانے والے ہیں یہ اولیاء کرام تصوف اسلامی تصوف کو پہچانا جائے ایک بات میں یہاں باقیہ روک کے آپ لوگوں کے ذہن میں یا مجھ سے سوال کر لیجے گا لکھ لیجے صوفیزم کا لفظ میں پہلے واقعہ پورا کر لوں حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے لائے اچھا حضرت سلیمان کی حکومت میں جن بھی تھے قال عفری تم من الجن ایک بڑا دیو ہے کل جس کو آپ ہیوی ویٹ کہہ لیں وہ بولا انا آتی کا یہ اب لفظ انا عربی آتی ہو تو آئی مائی سیلف میں انا میں اور نہیں میں اکیلا انا آتی کبھی میں اس کو یعنی تخت کو لاؤں گا آپ کے پاس کتنی دیر میں قبل ان تقوم من مقامك آپ اپنی اس جگہ سے اٹھیں گے نہیں اور میں لے آؤں گا آفس ٹائمنگز ہوتے ہیں جس طرح ہم آ رہے ہیں ان کے ہاں فجر سے زہر تک ہوگا یا جس طرح ہم آ رہے ہیں چار سے آٹھ آٹھ سے چار یا جو بھی ٹائم ہوتے ہیں صبح آٹھ بجے آئیں چار بجے نو بجے آئیں پانچ بجے تک اس طرح ان کے دفتر کٹ ہے اس نے کہا جی آپ کا آج کے آج لاؤں گا آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے میں لاؤں گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ نَمِينَ اور میں قوت رکھتا ہوں اس پر اور امانتدار بیوں کو دو چار ہیرے نکال کے جیب میں نہیں ڈال لوں گا سالم آپ کے پاس لے کے آؤں گا کون بول رہا ہے جن کس کی مخلوق ہے اللہ کی بے شک حضر سلیمان کو اللہ نے ان پر حکومت دی اللہ کی مخلوق جن کر لے نبی ولی نہیں کر سکتا عجیب سی بات ہے قرآن ہے حضر سلیمان اس کا جواب سن کے کہتے ہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے دو مہینے کا راستہ وہ آج کے آج کہہ رہا ہے سیم ڈی ڈیلیوری مجھے اس سے بھی پہلے قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا مِن کا لفظ آیا ہے مِن باز کے لیے ہوتا ہے قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ یہ حضرت عاصف بن برخیہ ان کا نام اسمِ عاظم ان کو یاد تھا حضرت سلیمان کی امت کے ولی ان کے امتی ہیں نبی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں آنا آتی کبھی ہی میں لاؤں گا پھر وہی آنا کا لفظ میں آپ کے پاس لاؤں گا کتنی دیر میں دو مہینے کا رستہ ہے نا آنے جانے کا جن نے کیا کہا آج کے آج اب یہ اللہ کا ولی کیا کہہ رہا ہے قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُقْ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیں وہ کہہ رہا ہے آپ آنکھ نہیں جھپکیں گے میں لے آؤں گا سبحان اللہ آنکھ نہیں جھپکیں گے میں میں لے آؤں گا آزاز سلیمان کہتے ہیں لاؤ فَلَمْ مَا رَآهُ مُسْتَقِرْنَ عِنْدَهُ وہ کہتے ہیں لاؤ وہ کہتے ہیں لیجے رکھا ہے سبحان اللہ انہوں نے دیکھا اپنے پاس تو وہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا نہیں پوچھا کب گئے پہنچے کیسے وہ کو فوج چھوڑ کے آئی ہوگی سیکیورٹی ہوگی تم نے نکالا کیسے اور اتنا بڑا تخت ستر گز لمبا چالیس گز چوڑا اس کی پہمائش بیان ہوئی ہے اتنا بڑا اتنا وزنی تخت تم اکیلے نے اٹھا کیسے لیا واپس کا ہے تمہیں نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا یہ سوال کرتے تو کوئی کہتا کہ نبی کو کرامت کی حقیقت نہیں معلوم انہوں نے یہی دکھانا تھا دیکھو میں سلیمان اللہ کا نبی ہوں یہ میرا امتی ہے اور اللہ نے میری امت کے ایک ولی کو جب اتنا درجہ دیا اندازہ کر لینا نبی کا درجہ کتنا ہوگا تو جب میری امت کے ولی کی یہ شان ہے تو میری امت سے نبی یہ آخر زمان کی امت کی زیادہ شان مجھ سے زیادہ ان کی شان تو ان کی امت کے ولی کا درجہ کتنا ہوگا اس کا اندازہ کر لینا حضرت سلیمان فرماتے ہیں اب جو میں نے بات آپ سب کو سنانی ہے حاضر من فضل ربی اس کو دیکھا نا تخت کو پاس تو کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے بڑی توجہ چاہوں گا من کا لفظ پھر آیا ہے بعض کے لیے سم پیو کے لیے آتا ہے یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے ناممکن واقعہ ہے نا ویسے تو دو مہینے کے فاصلے سے ایک چیز پلک جھپکنے میں ایک بندہ لارہا ہے اور جس کو پانچ سو آدمی علاب نہیں پا رہا ہے ناممکن واقعہ اس کو کہا فضل میں سے کچھ تو جس کو اللہ فضل عظیم کہے اپنے نبی کے لیے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَةَ كَبِيرَةَ وہ کتنا ہوگا بے شکت تو سمجھنا چاہیے میں نے تصوف کی بات جو بتائی وہ اس لیے کہ یہ جب بندے خالص ہو جاتے ہیں پیور ہو جاتے ہیں تو اللہ کے اتنا قرب ان کو مشاہدہ پر یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ کے قرب میں ان کو وہ درجہ ملتا ہے وہ کمالات ملتے ہیں جو دوسری مخلوق کا حصہ نہیں ہوتے ہیں اور یہ سب نبی کی غلامی کی وجہ سے بے شکت تو جب نبی کی غلامی اتنی فائدے مند ہے خود نبی کے فائدوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے بے شکت تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشا بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موں سے ایک لفظ نکل گیا تھا اللہ نے فرمایا کہ زمین پر ہمارا ایک بندہ اور بھی ہے جاننے والا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو اللہ نے ان کو بتا دیا جاؤ بنی ہوئی مچھلی لی مچھلی جس کو فرائی کرنا یا بیک کرنا بھون کے ٹیفن کہتے ہیں آپ اور آپ جس میں سمجھے وہ اس کا سمجھ لیں جو بھی ہے وہ ڈلیا ہے کچھ ہے اس میں رکھ لیا گیا ہے اس کا نعم البدل جو بھی ہے اس وقت جو تھا آج تو ہمارے پاس اس فارم میں ہے نا ان مچھلی بھون کے جس طرح پیک کر کے انہوں نے رکھنی ہے سفر کے لیے رکھنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں ان کے ساتھ یہ حضرت یوشا بن نون ہے سفر کر کے جا رہے ہیں راستے میں ایک جگہ نماز پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا لیٹ گئے تو حضرت یوشا بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو بھونی ہوئی رکھی تھی اندر سے زندہ ہو کے نکلی اور پانی میں چلی گئی قرآن میں یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو کر آگے جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی وہ کھانے پینے کا سامان تھا لاؤ ناشتہ کر لیں حضرت یوشا نے بتایا کہ میں بھول گیا بتانا آپ کو وہ تو جہاں آپ آرام کر رہے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی قرآن مجھے بتانا تھا چلو واپس وہاں چلتے ہیں وہی جگہ تو اللہ کے ولی کے ملنے کی جگہ ہے دھیان ولی کے مقام پر مردہ مچھلی زندہ ہو رہی ہے اللہ آپ نے شاید توجہ نہیں کی بھن چکی ہے زندہ ہو رہی ہے اللہ کے ولی کے مقام پر کتنی شان ہے مردہ دل زندہ نہیں ہو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سوچا جائے قرآن ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا فواجدہ آپ دم میں نے با دینا آپ پندرمہ پارا پڑھ لیجئے لیجئے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت خیزر جن کو کہتے ہیں لفظ خضر ہے خیزر کہیں خیزر کہیں میں اس میں کچھ جگڑا نہیں کروں گا ان کا نام ہے بلیہ بن ملکان میں کیوں نام سنا رہا ہوں کو یہ نام یاد کر لیجئے برکت ہوگی ابو العباس ان کی کنیت بے لام یہ علف بلیہ بن ملکان ان کا نام ہے ان کو خیزر اس لیے کہتے ہیں جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہ جگہ ہریہ ہو جاتی ہے اللہ سبحان اللہ اس لیے اللہ نے ان کو زندگی دی ہے ان کی زندگی کے بعد ان کو زندگی ملی ہے آج بھی اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کسی کے یہ ترجمان بنتے ہیں درمیان میں اللہ تعالی نے ان کو بڑی شام دی ہے ان سے ملکات کے لیے آئے ہیں دو پانی مل رہے ہیں برکت کا مقام ہے مردہ چیز زندہ ہو کے جا رہی ہے یہ ہیں صاحبان تصوف یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم کا حد کہتے ہیں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ بھی ولیہ ہیں ان کے پاس بے موسم پھل آئے وہ آپ نے سنا حضرت اوزہر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سو سال اللہ نے ان پہ نیند کو تاریح کیا اسحاب اصحاب قحف کا واقعہ موجود ہے شجر موسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں جس سے آواز آئی تھی نین اللہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے وَعُبْرِ الْأَكْمَهَا وَالْعَبْرَسَ وَعُحْيِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ یہ میں نے صرف چھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں بہت طویل موضوع ہے ذہن میں رہے ذہن میں رہے کہ شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں اگر شریعت و سنت کا پابند نہیں ہوا میں اڑ کے دکھائے پانی پہ چل کے دکھائے لاکھ باتیں اچھی کریں شریعت و سنت کا پابند نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے کوئی ولایت نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے اس بات کو آپ نے ذہن نشین لکھنا ہے پھر حضرت اصحابہ اصحاب نبوی صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمائین کے لیے کتنی کرامات کا بیان ہے اس کے حوالے سے ہے تو بنیاد جو پتا چل گئی آپ کے سوال میں ایک تو علم ہے پھر اس پر عمل ہے ایمان تقوی اس کے بغیر تو گنجائش نہیں ہے تو یہ جو چیز ہے ہاں میں نے ایک چیز آپ سے کہا تھا سوفی اعظم پہ آپ نے کہا تھا سوفی اعظم کوئی چیز نہیں ہے مجھ گناہگار کی بات بڑی توجہ سے سن لیجئے سوفی اعظم کوئی چیز نہیں ہے یہ جس کو سوفی اعظم کہتے ہیں وہ روحانیت ہے اسلامک سپریچویلیٹی اسلامک سپریچویلیٹی روحانیت اعظم آپ نے کسی نظام کو یا کہتے ہیں اسلام مکمل دین ہے یہ اسلام میں روحانیت ہے جس کو تصوف کہتے ہیں یہ جو سوفی اعظم کی کوئی تعریفیں کی جاری ہیں دنیا میں سوری ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں کسی اور چیز کے پابند نہیں ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی مانیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں وہ نہیں مانیں گے یہ سوفی اعظم کے نام سے کوئی ایک تحریک چلی ہوئی ہے اس کی تعریفیں اس میں بہت سی باتیں اسلام کے خلاف ہیں میں اسلامی روحانیت کو مانتا ہوں سوفی کو مانتا ہوں سوفی اعظم نہیں مانتا میں قرآن حدیث مانتا ہوں مجھے پتا ہے جو قرآن اور حدیث پہ بہتر عمل کرے گا وہ ہے اصل میں صوفی اور صوفی کس کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہو جائے خالص میں نے اپنی اس کتاب میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں بھی میں نے لکھا ہے پوری تصوف کی استلاحات لکھی ہیں اور اس میں واقعات لکھیں اس میں یہی بات واضح کی ہے کہ تصوف اللہ کے لیے خالص ہو جانا یہ آپ کو اس میں یاد رکھنا ہوگا صفحہ نمبر 183 سے آپ کو اپنی کتاب سے سنا رہا ہوں اللہ کریم جللہ شانہو سے اس طرح مشغول ہونا کہ تمام دنیوی نفسی لذتوں کو ترک کر کے دل کی امدہ صفائی اور سترائی حاصل کرنا اور فنا فلہ ہو جانا یہ ہے تصوف اور جو ایسا ہو جائے اس کو صوفی کہتے ہیں آج کل صوفی لوگوں نے کچھ رکھتی ہے جی ظلفیں چھوڑ دیں ایک خاص قسم کی اینک لگانے یا یہ کہ سرمے کا کوئی وہ مستصور ہے کسی کے ساتھ کوئی رنگ کا تصور کہ اس رنگ کا چولہ پہن لیں جناب یہ ان کے طریق معافی چاہتا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے ان باتوں کی لباس بھی اسلامی ہوگا خیال بھی اسلامی ہوں گے کام بھی اسلامی ہوں گے روحانیت کب آئے گی جب اسلام کے زیادہ پابند ہوں گے تو یہ جو صوفی عظم کے نام پر بات ہو رہی ہے یہ جو اگر اس کا کوئی ایسی تاری فرانس سے بھی سنا دوسرے ملکوں سے بھی سنا ان کی نئی نئی تعریفیں آ رہی ہیں انڈیا میں بھی بات کی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں مذہب ضروری نہیں ہے بندے کا خدا سے تعلق ہے آپ سب کے لیے ہیں میں شریعت و سنت کا پابند ہوں اللہ نے جو کہا ہے نا اس کی مخلوق ہے جتنا اس کو پیار ہے اپنی مخلوق سے آپ کو نہیں ہو سکتا یہ نبی کی امت ہے ان کو جتنا پیار ہے اپنی امت سے آپ کو نہیں ہو سکتا تو آپ وہ نئی تعریفیں کر کے بتانا چاہیں کہ نئی مذہب سے آزاد کوئی چیز تصوف ہے ہم ایسے تصوف کو نہیں مانتے قرآن و سنت کی پابندی کے بغیر کسی کو صوفی نہیں مانتے ہم اسلام کے پابند ہیں اور اسلام ہی کے پابند رہنا چاہتے ہیں اللہم صاحب بریک کا بھی وقت ہو رہے ہیں اور ویسے سوالات تو بہت سارے ہیں ابھی یہ وضاحت بھی مکمل نہیں ہوئی اور ہم سوالات اور بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بریک کا وقت تک مختصر سے بریک لیتے ہیں سوالوں جو آپ کو جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور یہاں پر سلسلہ جاری ہے سوال اور جواب کا اور ہم بات کر رہے ہیں آج شریعت تصوف پہ تریکت پہ اور علامہ صاحب وضاحت فرما رہے ہیں ایسے بہت سارے کونسپٹس ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے اور شاید یہ بزرگان دین کا کام ہے یہ ان کیا ایک لیول ہے جہاں پر جا کے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں لیکن یقیناً جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بھی واقفت ضروری ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور کتنے امدگی کے ساتھ علامہ صاحب نے اس کو بہت ہی خوبصورت سے دیتے اس کی وضاحت فرمائی اور یقیناً بہت سے لوگوں کے کونسپٹس بھی کلیر ہوں گے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہمارے دو مہمانوں نے ان کا تعرف میں آپ سے کروا دوں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فرحان قادی صاحب اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ ایک اور ننے مہمان یہاں پر موجود ہیں حمد صاحب حمد اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا پورا نام حمد عبدالغفور حمد عبدالغفور ماشاءاللہ آپ کتنے سال کے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہم چاہیں گے کچھ نات سننے فرحان قادی صاحب ایک نات ایک مردمہ محبت کے ساتھ دور دفاق پڑھ لیجئے اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ وآسحابکا یا حبیب اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبات روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبات لیتی ہے آپ کی نسبات روک لیتی ہے آپ کی نسبات لیتی ہے آپ کی نسبات سب کی وہ کی بھرتے ہیں جھونیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو جلے گا آؤ تربار مصطفیٰ کو جلے کیونکہ گھوٹی سی کے وغی پہ چلتے گئے یہ کرم ہے گزور کا گاں پر آنے وعدے عذاب ٹلتے گئے اور اب کوئی کیا غمیں گرائے گا بلکہ گھر سہارا گلے لگا گے گا ہم نے خود کو گیرا دیا گئے وغا ہم نے خود کو گیرا دیا گئے وغا گرنے والے جاگا سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گیرا دیا گئے وغا گرنے والے جاگا سنبھلتے ہیں اپنی آقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی آقات کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پے اُل کے پلتے تھے غم تو کل بھی ٹکڑوں پے اُل کے پلتے تھے غم تو کل بھی ٹکڑوں پے اُل کے پلتے تھے اپنی ٹکڑوں پے اُل کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ اس کے سامنے رکھیے گا مائے کا ہاں جی حماد عبدالغفور صاحب آپ کی کتنی آپ نے عمر بتائی پائیب بتائی اچھا آپ اب تک کچھ پڑے ہوئے ہیں آپ کو الحمدو آتی ہے ہم تو پھر آپ کی بسم اللہ تو چکی چلیں آپ ہم کو الحمدو سنا دیں سورہ فاتح بسم اللہ پڑھ کے سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احاد اللہ اسلام علم ربیو اللہ علم قلو اللہ قفور احاد اس کو الحمدو تو نہیں کہتے یہ تو قلو اللہ ہے نا چلیں ما شاہ اللہ میں نے بچے سے آج کیوں پڑھوایا آپ نے بھیجا اس کو بسم اللہ کے لیے جس کی بسم اللہ ہو چکی ہے اسے آپ بھیجیں گے تو ٹھیک ہے بچہ آیا ہم موصلہ افضائی کریں گے سن لیں گے اسے لیکن یہ بسم اللہ کے لیے نہیں آیا خیر یہ آئے انہوں نے ہمیں سنایا یہ آپ کے لیے دل پسند والوں کی یہ مٹھائیاں اور کھانے پینے کی چیزیں ٹھیک ہے گھر میں جا کے نا پورا آپ نے پڑھنا سیکھنا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور یہ جناب فران صاحب آپ کے لیے بھی دل پسند والوں کا توفہ اچھا نام صاحب کوئی اچھے ہمارے کالرز کے سوالات تھے اگر اس کے جوابات ہم پہلے لیں دو سوال اس میں مجھے یاد ہیں آپ دھو رہیے ذرا میں بتاؤں اس میں سے مجھے ضرور جواب دیں ایک تو دلی محلے میں جو درس کا اعتمام کرتے ہیں ہاں جی درس دینے کے لیے آج کل یہ ایک مہم ہے میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں لیکن میرے پاس شواہد شواہد کا مطلب گوائیاں موجود ہیں ایویڈنس جن کو کہتے ہیں یہ درس کے نام پر بعض جگہ پر سب نہیں بعض جگہ پر بقائدہ پلاننگ ہو رہی ہے لوگوں کو گمراک کرنے کی یعنی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولیاء کی محبت جائز کاموں کو ان سے الگ کرنا تاکہ ان کے اندر وہ جذبے نہ رہیں کیونکہ ماں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہوگی اولیاء کو چاہنے والی ہوگی تو بچوں کی تربیت ویسی کرے گی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہو اس لیے بقائدہ پروگرام بنائے گئے ہیں اور درس دینے والی وہ ہیں جن کو عربی آتی تک نہیں ہے حالانکہ حضرت علی کا فرمان جس کو اٹھارہ علوم نہیں آتے ہوں قرآن کا ترجمہ کرنے کی بات نہ کرے اللہ اور میں ان سے ان اٹھارہ علوم کے نام پوچھوں تو ان کو نہیں معلوم کتنی ہیں ایسی خواتین ٹی وی پہ آنے لگ گئیں دوسری جگہوں پہ جانے کسی نے آ کر نبی کو تھانے دار کہہ دیا کسی نے کہہ دیا کہ جی اللہ کے ساتھ نبی کا نام لکھنا شرک ہے اور ان کے جناب چانے والے جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی آئیں تو ان سے کہاں بات کریں تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو درست وہ دے جو اہل ہو اور اس کے عقیدے صحیح ہوں اگر آپ کو معلوم ہے کہ ان کے عقیدے صحیح نہیں ہیں تو ایسی جگہوں پہ نہیں جانا وہ جو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ یہی ہے کہ نام قرآن کا درست قرآن کا نام رکھا اور درست کسی اور چیز کا دیا جا رہا ہے تو الحمدللہ ہم کو کوشش اللہ نے ہمیں صحیح عقیدے دی ہیں تو ہمیں اپنے عقیدوں کے مطابق اور یہ میرا حکم نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ بدعقیدہ کی صحبت میں نہیں بیٹھنا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَادَ الزِّكْرَ مَا الْقَوْمِ ظَالِمِ نصیت کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ ہمارا ایمان برباد ہوگا تو یہ بہت اچھا سوال کیا تھا ان کو میں نے یہ جواب دیا ایک سوال کوئی کپڑوں کے بارے میں تھا جی بالکل ایک سوال تھا شارجہ سے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ واشنگ مشین میں ایک ساتھ کپڑے دھلتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پانی بھی ایک ہی ہوتا ہے اور سرف بھی ایک ہی ملتا ہے اس میں ذہن میں رہے آپ اپنے گھر کی مشین یا لانڈری یا کوئی ڈرائی کلینر کسی کو بھی دے رہے ہیں آپ کے پاس کیا شورٹی ہے کہ جتنے کپڑے ڈالے گئے ہیں ان میں سے کوئی کپڑا نا پاک نہیں ہے پیش آپ کا ایک قطرہ بھی اگر کسی کو لگا ہوا ہے اور وہ تمام میں مکس ہو گیا تو آپ نے کیا کیا کوشش کیا کریں اپنے گھروں میں کپڑے دھویں اور جن کپڑوں کے بارے میں شبہ ہو ان کو الگ تو اگر مکس ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کہہ سکتا ہوں جب تک ان میں تمام میں پانی نہ پھر جائے دوبارہ پانی پھیرا گیا یا ایک ہی مرتبہ میں نکال لیا گیا وہ سارا پروسس چیک کرنا ہوگا ورنہ پھر یہ کہ ان میں ناپاکی کا اثر رہے گا تو یہ بہت احتیاط والی بات ہے کوشش کیجئے اس معاملے میں سستی نہ کیجئے اچھا اینی صاحب نے ایک اور بھی سوال کہتا کہ بچے جو ہے پیمپر سمیت آکے گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور نماز کی حالت میں بھی جب وہ جائے نماز پہ ہوتے ہیں اور بچے آکے بیٹھ جاتے ہیں حکم مجھے سمجھانا پڑے گا اگر لنگوٹ کی جگہ آج پیمپر ہے کپڑے کی جگہ آپ نے کچھ اور چیز بنا لی ہے کہ اس کے اندر تو چیز ہے باہر نہیں ہے تو وہ باہر اگر آپ کے ساتھ نہیں لگا ہے تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جس کے ساتھ ہوا ہوا ہے وہ تو ناپاک ہے ملکل وہ اسی لوگ کہتے ہیں جی اس کو پینا کے اس طرح مسجد میں لے جائیں تو مسجد میں لے گئے آپ کعبے میں لے گئے یا آپ مسجد نبی میں لے گئے یا کہیں بھی لے گئے اس نے اس حالت میں کر دیا تو وہ اٹھائے تو پھر رہے ہیں نا آپ ملکل بھلے وہ آپ کی آنکھوں سے چھپا ہوا لیکن اٹھائے پھر رہے ہیں نکل چکا ہے وہ تو پیمپر میں اگر آ کر وہ بیٹھ گیا ہے اور اس نے وہ کچھ کیا ہوا ہے لیکن آپ کو لگا نہیں ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں اس پر فتوہ نہیں لگاؤں گا لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے یہ چیزیں کیوں کہیں لے جانا ہو تقریب میں کہیں کہ شادی بھی آمیں اس وقت آپ یہ کیا کریں ہر وقت بچوں کو یہ کیوں پہناتے ہیں پیسے بھی جا رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ لوگ اسی میں اپنا سمجھتے ہیں تو ذہن میں رہے کہ اگر وہ آپ سے لگا نہیں ہے کچھ تو میں یہ کہہ دوں گا کہ نہیں آپ پر وہ نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس چیزوں سے آپ خود اندازہ کریں کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ کس طرف جا رہے ہیں یہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں دین کی باتوں کو ہلکہ کیا جا رہا ہے ہم نے اگر ان کو نوٹ نہیں کیا تو ہمارے اندر کتنی خرابیاں آ جائیں گی کیونکہ آہستہ آہستہ پھر ہم آدھی ہوتے چلے جاتے ہیں ایک چیز کو برا سمجھتے سمجھتے وہ جو گھنٹیاں بجتی تھی مندروں کی کتنی دماغ پر چھوٹ لگتی تھی اب آہستہ آہستہ ہمیں آثر بھی نہیں ہو رہا دیکھ رہے ہیں سب کے سب پھر ان کے الفاظ ان کے اطوار بندیا لگنی شروع ہو گئی پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گئے تو یہ چیزیں آتی ہیں پھر اسی طرح بڑھتی چلی جاتی ہیں تو وہ انہوں نے پوچھا ہے بہت اچھی بات ہے وہ اتفاق سے کراچی کے یا پاکستان کے نہیں ہے ورنہ ان کو اس بات پر ضرور انعام دیتے دور کے ہے تو انعام سے رب ملتا ہے پاکستان سے کال کرنے والوں کو خیر تو میں نے یہ جواب دیا درس والا بھی بہت اچھا سوال آیا اور یہ واشنگ مشین والا بھی بہت اچھے سوال آئے اس سے ہمیں دیکھیں کتنی معلومات کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں پھر مجھ میں روحانیت کہاں سے آئے گی پھر میری نماز میں مجھے لطف کیسے آئے گا تو یہ ہماری کوتہیاں ہیں جو ہمیں اس حال کو رکھتی ہیں اور اللہ والے اندازہ کرے اب اس موضوع سے ملا رہا ہوں اس کا نام ہی صفائی ہے اس کا نام ہی ستھرائی ہے اس کا نام ہی اندگی ہے تو جب میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے کہاں سے کروں گا جب میں اپنے لیے نہیں اس کا خیال کر رہا تو مجھے اللہ کا کیا خیال آئے گا تو یہ سوچنے کی بات ہے تو ہمیں بہت زیادہ اعتیاد کرنی چاہیے اب آجائیے غزہ پر آپ پر کوئی سوال آتے ہیں جی کر لیجئے یہ دبائی سے ایک سوال تھا کہ بچے ان کے قطر میں ہیں اور دوسرے ایک اور ممالک میں ہیں وہ خود سعودیہ میں ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی طرف سے جو دیگر دو تین ممالک میں رہتے ہیں خود فطرہ ادا کریں تو وہ کیا قطر کے حساب سے ہوگا فطرہ ادا سعودیہ کے حساب سے ہوگا ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے بچوں بچے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے اپنے طور پر بتائیں ان کو کہ میں تمہاری طرف سے فطرہ دے رہا ہوں کیونکہ وہ بچے بالگ ہوں گے جب کام کر رہے ہیں دوسری جگہ تو بالگ ہوں گے قربانی بھی بتانا چاہیے کہ تمہاری طرف سے میں ادا کر رہا ہوں وہ باپ ہیں ادا کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بچے خود دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں تو وہ دیں گے جو رقم بنائیں گے وہ تقریباً قریب ہی ہوتی ہے تو بہتر ہے اپنے وطن میں دیں اور ایسے لوگوں کو دیں جن کو واقعی ملنا چاہیے سب سب پہلا حق رشتہ داروں کا ہے اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ اور دین کے جو ہیں صحیح عقیدوں کے کام کرنے والے جو ہمارے مسلک و مذہب کی حفاظت کرتے ہیں ہمیں ان کا خیال لکھنا چاہیے اچھے زبیر صاحب تھے کامرہ سے تو ان کا سوال تھا میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات مکمل کریں اس کے بعد ہمیں اس کا جواب لیں کال حال اور غیبت کی حفاظت چاہیے تھے وہ جی میں نے اب بات کی پہلے آپ سے لباس کی بات بھی ہو گئی آدات کی بات بھی ہو گئی زبان اللہ والے کی زبان سے اچھے کلمیں نکلیں گے وہ مجذوب ہوتے ہیں کچھ جو گالیاں وغیرہ دینے دین کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ ہوش میں نہیں ہوتے ان پر قیاس نہ کیجئے گا زبان ستری ہوگی کلام اچھا ہوگا اب آئی گی بات غیظہ کی اس کا کھانا اس کا کمانا یہ جو خدمت ہے اس کو کبھی پیشہ نہیں بنائے گا وہ اس میں میں نے پہلے بتایا تھا ایک جو تعلیم ہے اللہ والوں کے لیے وہ یہ تین لفظ ہیں تمہ منہ جمہ پھر دورا لیجے تمہ منہ جمہ کسی کے مال پر تمہ نہیں رکھنی ہے وہ دے محبت سے منہ نہ کریں اللہ دلوارا نہیں 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 رہنے دیں اور ساتھ میں چاہ بھی رہیں کہ یہ دوبارہ کہے تو رکھ لوں تو اللہ دلوارا ہے لیں اور ضرورت سے زیادہ جمانہ کریں کسی کے مال پر تمہ نہ کریں کوئی دیرہ محبت سے منہ نہ کریں ضرورت سے زیادہ جمانہ کریں ہمیں اس کو سمجھنا ہے اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو سمجھ آئے گا کہ تصوف کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے اور آکے کہتا ہے مجھے اپنا قرض ادا کرنا ہے بہت زیادہ ہو گیا قرض میری کچھ مدد کر دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت عثمان کے پاس پیجا جاؤ وہ تمہاری مدد کریں وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا ابھی دروازہ کھٹ کھٹایا نہیں تھا کہ اندر سے آواز آ رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کو ذرا کہتے ہیں نا تھوڑا سا سخت ہو کے کہہ رہے تھے یہ چراغ میں بتی موٹی کیوں بنا دی ہے تیل زیادہ پی رہی ہے چراغ اس زمانے میں جیسے بھی ہوتے تھے بتی جو بنائی تھی وہ زیادہ موٹی بن گئی تیل زیادہ پی رہی ہے وہ باہر سن رہا ہے مجھے بھیجا حضور نے میں نے قرض ادا کرنا ہے چھوٹی سی بتی اگر زیادہ زیادہ ایک پیسے کا تیل زیادہ پی جائے گی تو اپنی بیوی سے ناراض ہو رہا ہے اتنے سے تیل پر میری کیا مدد کریں گے اس نے اپنے طور پر ازیوم کر لی آنداز اپنا ہم لوگ فوراں رہے قائم کر لیتے ہیں نا کبھی کبھی حضرت عثمان غنی جب دست تک سنی آئے سلام کلام مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میں قرض کے بوچ تلے دبا ہوا میں نے قرض ادا کرنا اور چونکہ جملہ سن چکا تھا نا کہنے لگا کچھ ذرا قرض زیادہ ہے اس کا خیال تھا یہ شاید مجھے دو چار آنے دے دیں گے تو میں بتا دوں کہ قرض تھوڑا سا زیادہ ہے اچھا ٹھہرو آپ اندر گئے چپل پہن کے آئے ساتھ لیا اس کو مدینہ منورہ سے باہر بستی سے آبادی سے باہر کھلا میدان تھا بہت سے اونٹ اور سامان وغیرہ بھرا ہوا لاکھوں کا فرما یہ دیکھ رہے ہوں کہ جی میں یہ سب میرا ہے کہ میں نے تمہیں دیا سب یہ سب میں نے تمہیں دیا بھکا بھکا اتنا نہیں چاہیے فرما خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ میرا قرض زیادہ ہے تم تو بار بار سنا رہے تھے مجھے کہ میرا قرض کچھ زیادہ ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہے فرما ہے آپ دے دیا تمہیں تمہیں جتنی ضرورت ہے تم استعمال کرو باقی دوسروں کو دے دو اس نے کہا جی ایک مسئلہ بتاتے ہیں یہ تو بات ہو گئی آپ واقعی سخی ہیں اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے میں جب آیا تھا آپ کا دروازہ میں نے کھٹ کٹ آیا تھا آپ اس طرح اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے ساری رات تو چراغ جلتا نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سونے سے پہلے چراغ بجا دو آج آپ کہیں گے چراغ نہیں ہے لائٹہ تب بھی بجا دے آگ لگ سکتی ہے اسلام نے ہر طرح رہنمائی کی ہے آپ کی حفاظت کے لیے سونے سے پہلے چراغ بجا دیا جاتا ہے تو دو ایک گھنٹے میں کتنا تیل پی جاتی وہ بتی اور آپ اس کے لیے اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے تو وہاں اتنی کنجوسی یہاں اتنی سخاوت اب تصوف کا جملہ سنے فرمایا اس کا حساب رب کو دینا ہے اس کا ثواب رب سے لینا ہے اس کا میں نے حساب دینا ہے میں فضول خرچی نہیں کروں گا اور یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں یہ تو جمع ہو رہا ہے یہ میں نے لینا ہے شریعت کے خرچ کے تین طریقے ڈھائی فیصد دے دیں سو پر شریعت سنیں شریعت طریقت ذرہ سنیں ڈھائی روپے دے دیئے ڈھائی فیصد دیتے ہیں نا سو پر یہ کیا ہے شریعت ساڑھ ستانوے رکھ لیئے ساڑھ ستانوے اللہ کی رام میں دے دیں اور ڈھائی خود رکھ لیں یہ طریقت ہے مجھے دیکھایں کون اس پر عمل کرتا ہے دیکھنا چاہتا ہوں ابھی طریقت کے دعوے بہت ہوتے ہیں ساڑھ ستانوے دے دیئے ڈھائی رکھ لیئے یہ طریقت ایک درجہ اس سے آگے ہے جس کو محبت کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب کچھ دے دیں مال بھی جان بھی دے دیں اولاد بھی دے دیں یعنی جو کو ملا وہ بھی دے دیا جان بھی نظرانہ کر دی اس کو کہتے ہیں محبت اور اس پر کائنات میں صرف ایک ہستی نے عمل کیا ہے اللہ اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر اس صدیق رضی اللہ سبحانہ اللہ اولاد بھی دی مال بھی دیا اپنی جان بھی دی آج طریقت کا نام مجھے پتہ نہیں کتنا وقت ہے ایک بات کٹ کے میں سمیت دوں دو منٹ ہے ہمارے پاس کہتے ہیں جی مولوی کی شریعت اور ہے صوفی کی طریقت فقیر کی طریقت اور یہ شیطانی جملے ہیں کیوں کہ ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے لہٰذا کہتے ہیں انکار کر دو جو ولایت کا انکار کرتے ہیں ولایت ان کے پاس نہیں انکار کر دو جو شریعت کی عمل نہیں کرنا چاہتے لازمی بات ہے اب عورتوں سے ملنا ہے ان کو اور جس طریقے سے ملنا شریعت اجازت نہیں دیتی انہوں نے جو ٹوٹکے اور وہ جو اپنے ہیلے بھانے کرنے شریعت اجازت نہیں دیتا مولوی کی شریعت اور فقیر کی طریقت اور دکانیں کھولی ہوئی ہیں یہ شیطانی کام ہے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں جی ان کو کچھ نہیں کہیں بڑے پہنچے ہوئے میں نے کہا بلکل پہنچے ہوئے شیطان کی گود میں کوئی شبہ نہیں ہے تو یاد رہے شریعت و سنت کا جو پابند نہیں ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلائیت سے چریعت سے طریقت سے تصوف سے صوفی تو آپ کو ملے گا اس کا ظاہر بھی آپ دیکھیں گے لطف آئے گا اس کا بات نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں تمہارے اچھوں کی خبر نہ دوں شوق بڑھانا صحابہ نے کہا ضرور بتایا فرمایا اِذَا رُعُوا زُکِرَ اللَّهِ اچھے کون خیارکم اللَّذِينَ اِذَا رُعُوا زُکِرَ اللَّهِ تم میں سے بہترین وہ کہ جب انہیں دیکھو خدا یاد آجتا ہے سبحانہ اللہ تو ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا مولوی کی جریعت یہ سب یہ ڈھکوس لے ان کی طرف نہیں آنا اور ہم کالر کا بھی اناؤنس کر دیں جو ہمارے درس و تدریس کے حوالے سے سوال کیا تھا وہ خاتون تھی نا جی خات کہاں سے تھی یہ ان کا بھی اس میں موجود نہیں تھا اس میں جی درس والی جو خاتون تھی رئیم یار خان سے تھی ہاں ان کا سوال آپ نے کہا تھا بہت اچھا یقیناً بہت سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہوا تو ان کا نام اس میں کیا لکھا ہوا ہے سمینہ لکھا ہوا ہے آپ کو بہت مبارک ہو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور بہت سے لوگوں کو اسے رہنمائی بھی ملی جو علامہ صاحب نے اس کا جواب آپ کو بتایا تو ہمیں اس بات پر بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم کس قسم کی درس و تدریس کی محفلوں میں جا رہے ہیں اور کونسا پیغام مہاں سے لے کر ہم آ رہے ہیں وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک کا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے اس سلسلے کو مکامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میں خوش شامدید اور یہ ہے ہمارے پروگرام کا لاس سیگمنٹ جس میں ہم اپنے جو بھی موضوع جس پر گفتگ ہوئی ہوتی ہے اس کا خلاصہ بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دعا بھی ہوتی ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں آج جو ہمارا موضوع ہے تصوف طریقت شریعت تو اس اتنا وسی موضوع ہے کہ ایسے ہم ایک پروگرام میں مکمل یقینا نہیں کر سکتے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بھی اس موضوع کو جاری رکھیں گے بہت سارے سوالات ابھی ایسے ہیں جن کے جوابات لینا ضروری ہیں اللہ میں سب سے درخواست کروں گی کہ کچھ خلاصہ پیش کر دیجئے جو آج کی گفتگ ہوئی ہے اس حوالے سے جی دورتے ہوئے یہی کہوں گا کہ کوئی بھی مسلمان یہ لازم جان لے کہ شریعت اور سنت کی پابندی کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اور شریعت اور سنت پر عمل کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے جتنا زیادہ اور اچھا علم عمل کریں گے اتنے ہی ہم بہتر ہوں گے اب رہی شریعت وہ اسلام کی ہدایات تعلیمات اس میں بہت زیادہ امدگی اس کو طریقت کہتے ہیں اور اس طریقت کی منزلوں کو تیہ کرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم تصوف کی منزلوں میں جا کر قرب الہی حاصل کرتے ہیں نافرمانی میں برائی میں غلطی میں اللہ کا قرب نہیں مل سکتا اس کے لیے امدگی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چاہیے تو ہی ہوگا اور وہی لوگ کامیاب ہوئے حضرت زید سے حضور نے پوچھا ایک صبح کیا حال ہے انہوں نے کہا میں عرش کو عرشیوں سمیت دیکھ رہا ہوں تو یہ نبی کی صحبت کی برکت ہے تو جتنا ہم ان کی پابندی کریں گے اتنا ہی ہم میں یہ امدگی آئے گی اور اس میں مختلف باتیں ہیں مثلاً سلسلہ قادریہ چشتیہ نقش بندیہ سور وردیہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے اوراد مشایخ یہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے زیاء القرآن پبلیکیشن کراچی اور لاہور اردو بزار میں وہاں سے یہ ملتی ہے اس میں میں نے دعائیں اور وظیفے بھی لکھے ہیں اور تصوف کی استلاحات کا بھی ذکر کیا ہے بہت آسان کر کے تاکہ ہر ایک کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے تو یہ کتاب لے لیں اس میں آپ کو بہت سی معلومات مل جائیں گی اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ کل بھی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے اور پھر جو دعائیں ہیں اس کی پڑھنے کی بھی سب کو اجازت ہے جی ہر صحیح لقیدہ مسلمان کو تو ابھی میں درخواست کروں گی آپ سے دعا کے لیے پروغیر مکمل کرتے ہیں دعا کے ساتھ آمین مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما یا اللہ کریم تیرا مقدس مہمان ماہ رمضان آج پاکستان میں اس کے دو عشرے پورے ہوئے گنتی پوری ہوئی اب ہم تیسرے عشرے کی طرف تیری عطا سے بڑھ رہے مولا کریم ہمیں اپنی رحمت عطا فرما آمین مغفرت عطا فرما ہم سے صحیح طرح اس رمضان کی کوئی خدمت نہیں ہو پائی مولا کریم ہمارے روزے قبول فرمالے آمین ہماری نماز تراوی تصاویح خصد کا خیرات قبول فرمالے ہماری تمام غلطیاں کو تائیاں اپنے فضل سے معاف فرما دیں الہی فتح مکہ کا صدقہ اس وقت دنیا اسلام کو فتح عطا فرما برما میں دیگر ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے مولا کریم مسلمانوں کی مدد فرما ظالموں کو نیستو نابود اور تباہو برباد فرما یا اللہ کریم جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی دشمنوں سے شریروں سے اسے محفوظ فرما یا اللہ کریم ہم پر جس جس کا حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ کریم ماہِ رمضان کی برکات اتا فرما جو اتقاف میں بیٹھ رہے ان کے اتقاف کو آسان اور مبارک فرما شبان قدر اتا فرما اور بخشش اتا فرما یا اللہ کریم جتنے کوارے ہیں ان کے لئے شادی کا انتظام فرما دے بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَقَاسِمِ رِزْقِهِ وَزِينَةِ فَرْشِهِ وَعَرْشِهِ سَيِّدْنَا وَشَفِيْئِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا عَجْمَعِينَ آمین بِحَقِّ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ موسيقى موسيقى موسيقى